السلام علیکم سٹوڈینٹس ہاو آئیو آئی ہوپ یو آل ویل بی فائن جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کوویٹ کی فیپ بیف ہے اور اسی لیے کینگ سکول نے دوبارہ سے آن لائن کلاسز کا سسلہ اسٹارٹ کیا ہے اور آج آپ کا یہ فرس لیکچر ہے اور سائنس میں آپ لوگ جو چیپٹر پڑھ رہے تھے وہ بائیلوجی سیکشن سے لیا گیا تھا اس چیپٹر کا نیم ہے اوہر اسکیلیٹر سسٹم یو ہف آلریڈی لرنڈ سم ٹاپک اوہر اس چیپٹر اوہر فیزیکل کلاسز اوہر دیسکس ہیر دیفرین پارٹس اوہر اسکیلیٹر سسٹم اینڈ فنکشن اوہر اسکیلیٹر سسٹم اسکیلیٹر کس کو کہا جاتا ہے دا فریم ورک اوہر بوانس اوہر بوڈی اس نون ایس دا اسکیلیٹرن ہماری بوڈی جو دیفرین بوانس سے مل کر بنی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ ان بوانس کے نیم کیا ہے جس سے کہ ہمارا اسکیلیٹرن بنا ہوا ہے جب ہم اسکیلیٹر سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی بوانس ہوتی ہیں کچھ بوانس بہت زیادہ لانگ ہوتی ہیں اور کچھ بوانس شارٹ ہوتی ہیں جس سے ہمارا اسکیلیٹرن سسٹم بناوا ہوتا ہے لانگ بوانس میں ہمارے فور آمس کی بوان ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ تھائی بوانس ہوتی ہیں جو کہ لانگ بوان ہیں اور شارٹ بوانس میں ہمارے ہینڈ کی بوانس اور اس کے علاوہ ہمارے فوٹ کی جو بوانس ہوتی ہیں وہ سمال بوانس ہوتی ہیں ایڈلٹ ہیمن ہیس ٹو ہنڈیڈ ان سیکس بوانس یعنی کہ کسی بھی ایڈلٹ ہیمن میں جو ہے وہ ٹوٹل جو بوانس ہیں وہ 206 جو ہیں بونز موجود ہوتی ہیں اور آج اس لیکچر میں جو ہے وہ مختلف قسم کی جو بونز ہیں ان کے نیم کو ڈسکس کیا جائے گا کہ کوئی بھی جو اسکیلیٹر سسٹم ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی بونز سے مل کر ہی بنتا ہے اور یہ 206 بونز موجود ہوتی ہیں یا ہمارے مختلف بوڈی پارٹس میں موجود ہوتی ہیں اور ان کے جو نیمز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ڈیفٹرنٹ نیمز ہیں جیسا کہ ہمارے ہیٹ میں جو بونز موجود ہوتی ہیں یعنی کہ ہمارا جو ہیٹ ہوتا ہے وہ جن بونز سے مل کر بنتا ہے ان بونز کو کہا جاتا ہے اسکل اس کے بعد بیک سائٹ پہ ہماری جو بونز موجود ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے اس کیپلا جو کہ ہمارے فور آرمز کو اٹیچ کرتی ہے اور یہ فور آرمز کی جو لانگ بون ہے یہ ہیمرس کہلاتی ہے ہیمرس کے نیچے دو لانگ بون ہوتی ہیں ایک کو النا اور دوسری کو ریڈیس کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے کچھ سمال بون ہوتی ہیں جو کہ کارپل کہلاتی ہے اس کے بعد کچھ اور بون جو کہ تھوڑی لانگ ہوتی ہے یہ میٹا کارپل اور اس کے بعد جو ہماری فنگر کی بون ہوتی ہیں جو کہ فلنجز کہلاتی ہے اس کے بعد ہمارے سینٹر میں جو بون موجود ہوتی ہے یہ اسٹرنم کہلاتی ہے جس سے کہ ہماری ریفز اٹیچ ہوئی ہوتی ہیں ہماری بیک سائٹ پہ کچھ سمال بونز ہوتی ہیں جن کو ورڈی برک کہا جاتا ہے اور ہمارے لور پوشن پہ جو بون ہوتی ہے جسے پیلویس کہا جاتا ہے جس سے ہماری تھائی بون اٹیچ ہوتی ہے اس کے سینٹر میں سیکرم بون ہوتی ہے اور ہماری تھائی بون جو کہ لانگ بون ہے یہ فیمر کہلاتی ہے اور اس کے نیچے جو ہے ہمارے ایک سمال بون جس کو پٹیلا کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری دو لانگ بونز ہوتی ہیں ایک کو ٹیبیا اور دوسری کو جو ہے فیبیلہ کہا جاتا ہے اس کے بعد فٹ کی سی میں ہماری کچھ سمال بونز جو کہ ٹارسلز کہلاتی ہیں اور ٹارسلز کے نیچے کچھ سمال بونز مزید ہوتی ہیں جو کہ میٹا ٹارسلز اور اس کے بعد ہماری فنگرز کی بونز جس کو فلنجیز کہا جاتا ہے یہ موجود ہوتی ہیں یہ تھی ڈیفرینٹ بونز جن سے مل کر ہمارا اسکیلیٹر سسٹم بنتا ہے یعنی کہ ہمارے ہیڈ سے لے کر ہمارے فٹ تک ڈیفرینٹ بونز موجود ہوتی ہیں اور یہ بون جو ہوتی ہیں ڈیفرنٹ شیپز کی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سائز کی ہوتی ہیں جن سے مل کر ہمارا پورا اسکیلیٹر سسٹم بنتا ہے اور کسی بھی ایڈیلٹ میں ٹو ہنڈیڈ اینڈ سیکس جو ہے ٹوٹل بونز موجود ہوتی ہیں اب جو ہے ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے اسکیلیٹر سسٹم فنکشن یعنی کہ ہمارا جو اسکیلیٹر سسٹم ہے اس کے فنکشنز کیا کیا ہے فرسٹ ہے پروٹیکشن سیکنڈ ہے شیپ اینڈ سپورٹ تھرڈ ہے موفمنٹ اور فورٹ فنکشن ہے بلڈ پروٹیکشن اب اس کو میں ون بائی ون آپ کو ایکسپلین کروں گی اسکیلیٹر سسٹم کی فنکشن جو کہ ڈیفرنٹ ٹائپز کے ہوتے ہیں فرس فنکشن کہلاتا ہے پروٹیکشن اسکیلیٹر گیف پروٹیکشن ٹو دا ڈیلیکیٹ آرگن آف دا باڈی یعنی کہ ہمارے جو اسکل کی جو بون ہے وہ ہمارا برین جو کہ ایک ڈیلیکیٹ آرگن ہے اس کو پروٹیک کر رہا ہے اسی طرح ہماری ریفز جو ہیں ہمارے ڈیلیکیٹ آرگن ہارٹ اینڈ لنگز کو پروٹیک کرتی ہیں نیکس فنکشن دیکھیں تو نیکس فنکشن ہوتا ہے شیپ اینڈ سپورٹ کا اسکیلیٹر ہماری باڈی کو ایک شیپ دیتی ہے اور سپورٹ دیتی ہے اسی طرح اگر ہم اس کے تھرڈ فنکشن دیکھیں تو یہ ہے مووپمنٹ کا یعنی کہ اسکیلیٹر ہیلپ ان مووپمنٹ یعنی کہ اسکیلیٹر سسٹم کے ساتھ ہمارے مسلس اٹیچ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہماری مووپمنٹ ہوتی ہے نیکس فنکشن ہے بلڈ پروڈیکشن کا یعنی کہ ہمارے اسکیلیٹر سسٹم جو ہوتا ہے ہمارے بلڈ بناتا ہے جس میں بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز اور اس کے علاوہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں بنتے ہیں اور یہ سیلز ہماری بون کے اندر موجود بون میرو میں بنتے ہیں یعنی کہ اسکیلیٹر سسٹم کے فنکشنز جو ہیں وہ فورٹ دی نمبر وان پروٹیکشن شیپ ان سپورٹ مووپمنٹ ان بلڈ پروڈیکشن ناو آئی ایم گیون یو سم کسٹن آنسرز ریلیٹیڈ تو دیس چیپٹر فور ہوم ورک تو اب ہوم ورک دیکھ لیجیے جس میں آپ کو کسٹن آنسرز اپنے جرنل میں کرنے ہیں فرس کسٹن جو آپ کو دیا گیا ہے یہ ہے ڈیفائن اسکیلیٹرن سب سے پہلے آپ نے اسکیلیٹرن کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس میں آپ نے انوارٹیڈ کام آس میں ڈیفینیشن لکھنی ہے دا فریم ورک آف بونز ان آر باڈی اس نون ایس تا اسکیلیٹرن انورٹیڈ کام آس کلوس اس کے بعد کوسٹن نمبر ٹو ہے وات آر دا فنکشن آف دا اسکیلیٹرن سب سے پہلے آنسر میں آپ نے فنکشن آف دا اسکیلیٹرن کی سینٹر ہیڈنگ دینی ہے پھر آپ نے کلائن لکھنی ہے دیئر آر فالوئنگ فنکشن آف دا اسکیلیٹرن نمبر ون پروٹیکشن پروٹیکشن کی سائٹ ہیڈنگ دیں گے پھر آپ لکھیں گے it gives protection to the delicate organs of the body نمبر ٹو shape and support یہ ہیڈنگ دیجئے گا پھر آپ لکھیں گے it gives shape and support to our body نمبر ٹری movement کی ہیڈنگ دیجئے گا پھر آپ لکھیں گا it helps in movement نمبر فور blood production یہ ہیڈنگ آپ کی ہوگی اس کے بعد آپ لکھیں گے it creates red and white blood cells throw the bone marrow یہ آپ کا question number two complete ہو جائے گا آج آپ کو question number one اور question number two دیئے گئے ہیں جو کہ آپ نے اپنے سائنس جرنل میں لکھنے ہیں I hope you have understand this topic and also homework remaining chapter will be explained in next lecture thank you Allah حافظ